السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی نے سوال کیا کہ سر وَخَلَخْنَاكُمْ اَزْوَاجَا سورة نبا کی آیہ نمبر آٹھ اور تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا یا ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا تو اس آیہ مبارکہ سے کیا مراد ہے دیکھیں اس آیہ میں لفظ زوج استعمال ہوا ہے اور اگر آپ القاموس المحیط کو اٹھا کے دیکھیں اور اس میں لفظ زوج کا معنی دیکھیں تو زوج شوہر بیوی پاک فرد کے خلاف یعنی جفت کو کہا جاتا ہے دو چیزوں کیلئے کہا جاتا ہے کہ وہ زوج ہیں تو اس آیہ مبارکہ میں زوج سے یہی آخری معنی مراد ہے کہ دو چیزوں یعنی اللہ نے تم اس حال میں پیدا کیا کہ تمہاری دو سنفیں بنائیں اور تم دونوں کی وجہ سے نسل انسانی آگے چلی اور زوج کا اطلاق ہر اس چیز پر کیا جاتا ہے جس کی دو مثلیں ہوں کہ وہ جاندار چیزیں ہوں یا بے جان چیزیں ہوں جیسے کہ میاں بیوی یہ جوڑا ہو گیا نا جرابیں موزے جوتے یعنی پیر کے لیے لفظ زوج کا اطلاق ہوتا ہے یعنی یوز ہوتا ہے تو اسی طرح دو متقابل چیزوں پر بھی یعنی دو اپزٹ چیزوں پر بھی زوج کا اطلاق کیا جاتا ہے مثال کے طور پر فقر اور غناء یعنی غریبی اور امیری سہت اور بیماری علم اور جہالت قوت اور کمزوری اسی طرح قبی اور حسین طویل القامت اور قصیر القامت یعنی کہ زیادہ ہائٹ والا اور کم ہائٹ والا تو ان پر بھی اسی طرح زدوں پر بھی زوج کا اطلاق کیا جاتا ہے اور یہ اللہ تعالی کی کمال قدرت اور انتہائی حکمت پر واضح دلیل ہے کہ اس نے غنی اور فقیر سہت مند اور بیمار اور توانہ اور کمزور متضاد صفات کے حامل انسان پیدا کیے تاکہ ان کا امتحان اور آزمائج ہو سکے اور یہ دیکھا جائے کہ غنی اور سہت مند سہت اور خوشحالی پر شکر کرتا ہے یا نہیں اور فقیر اور بیمار اپنے فقر اور مرز پر سبر کرتا ہے یا نہیں کیونکہ انسان بیماری کی حالت میں سہت کی قدر کرتا ہے اور فقر کی حالت میں خوشحالی کی قدر کرتا ہے تو یہاں جو فرمایا کہ اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا تو لفظ جوڑا سے یہاں پہ کئی چیزیں مراد ہیں میاں بیوی بھی مراد ہے اور ہر وہ شئے مراد ہے جس کو آپ لفظیں انگریزی میں ایک ورڈ ہوتا ہے پیر جس کو آپ پیر میں یوز کرتے ہیں اور دوسری طرف یہاں پہ یہ جو آج کل ڈارون تھیوری کا زمانہ چل رہا ہے کہ جہاں پہ بس یہ کہا جاتا ہے کہ انسان بن گیا اور پھر مورز وجود میں آ گیا اور فلانا ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور وہ سارا کچھ بندر سے چل رہا ہے معاملہ اور اس سے پہلے وہ امیبہ تک باری لے جاتے ہیں تو اللہ نے اس آیہ مبارکہ میں ڈارون کی تھیوری تو ملیا میٹ ہی کر دی کیونکہ دیکھیں نا ایک عورت نے یہ سارا مسئلہ حل کر دیا اگر تو سارا معاملہ امیبہ سے ہوتے ہوئے چل رہا تھا تو امیبہ میں وہ کیا تغیر پیدا آیا کہ ایک ہی جنس کا ایک میل اور ایک فی میل بن گیا اچھا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ بعض چیزیں ری پروڈکشن میں آتی ہیں اور ان میں میل فی میل کا چکر نہیں ہوتا اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ری پروڈکشن میں آتی ہیں اور میل فی میل کا چکر ہوتا ہے تو ایک عورت نے نسل انسانی کے اس میل فی میل کے معاملے کو حل کر دیا یعنی یہ جو جوڑے جوڑے کا لفظ ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا اچھا اس پر بھی میں نے آپ کے سامنے ایک تحقیق کی تھی تحقیق پیش کی تھی پہلے کہ یہ بعض موترزین مستشرقین ایگناسٹک دہریے جو ہے وہ قرآن کریم کی اس آئے مبارکہ جوڑے جوڑے پر یہ جو انہوں نے ایک عجیب سی رائے قائم کی کہ بھئی بعض چیزیں تو بغیر جوڑوں کے ریپروڈکٹیو ہو جاتی ہیں تو وہ کیا معاملہ ہے تو اس پر پھر ایک الگ ہم نے درست دیا تھا آپ وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں چینل کے اوپر لیکن یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں اس آئے مبارکہ سے کہ یہاں جوڑے جوڑے سے مراد کئی چیزیں ہیں صرف میاں بیوی ہی نہیں اچھا اسی طرح قرآن کریم کا آپ متعلقہ کریں اور سورة الروم کی آیاء نمبر اکیس پر پہنچے جس میں اللہ فرماتا ہے اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جن سے تمہارے لئے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی کہ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لئے بہت ساری نشانی ہیں تو اس آئے مبارکہ میں جو فرمایا کہ اس نے تمہارے نفسوں سے تمہارے لئے جوڑے پیدا کیے تو اس کا ایک محمل یہ ہے کہ حضرت آدم کی جسم سے حضرت حوہ کو پیدا کیا لیکن یہ ایکسپلینیشن ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ نشانی تمام انسانوں میں جاری نہیں ہوگی اس لئے اس کا صحیح محمل یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جن سے تمہارے لئے جوڑے پیدا کی گو کہ حضرت حوہ علیہ السلام کی کریشن کیسے ہوئی اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں وہ جو سنگل سیل فیوری اس پر ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بات کر چکے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت جو ہم نے قصص الانبیاء میں کور کی اس میں بھی حضرت حوہ کی پیدائش پر بات کر چکے ہیں اور وہ جو ایک کریشن سے ہم نے ایک مسکنسیپشن لی ہے نا وہ ایک پسلی سے پیدا ہوئیں تو ایک پسلی مرد میں کم ہوتی ہے وہ اس کا بھی ہم نے رد کیا کہ پسلی والی بات سے کیا مراد ہے اینیوے وہ ہم نے بڑی تفصیل سے اور دروس میں اس کو ڈسکس کیا ہے تو ہم یہاں اس کو نہیں ڈسکس کرتے ہیں بس بتانا یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جن سے تمہارے لئے جوڑے پیدا کی یہ مقصد ہے یہاں جس طرح فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ کہ تمہارے پاس بتحقیق تمہاری جنس سے رسول آگئے اور اس کے بعد فرمایا تھا کہ تم ان سے سکون حاصل ہو یعنی کہ جو تمہارے لئے جوڑے بنائے نا ہم نے ان سے تمہیں سکون حاصل ہو اور جب دو مختلف جنسوں کے افراد ہوں تو ایک دوسرے سے ان کو میلان نہیں ہوتا جیسا کہ کوئی آنمل ہے اور ایک پلانٹ ہے مثال کے طور پر اسی طرح کوئی آنمل ہے کوئی ہیومن ہے تو وہ ایک انسیت تو ہو سکتی ہے لیکن وہ جو جوڑے والی سکون ہیں وہ ایک دوسرے سے حاصل نہیں کرتے یہاں تک کہ کوئی بالکل اخلاقیات کی پستیوں میں گر گیا ہو اچھا اسی طرح ایک دوسرے سے سکون حاصل وہ بھی نہیں کر سکتے جو ایک دوسرے کی جنس سے نہ ہو اور جب ایک جنس کے دو افراد ہوں تو وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں اور فرمایا اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی تو یہ اللہ کی طرف سے تم پر رحمت تھی کہ اس نے تمہارے درمیان اس چیز کو قائم فرمایا اور نسل انسانی کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ مرد عورت جو ہے نا ان کے درمیان ایسا ہی معاملہ ہو کہ اس کے اندر محبت ہو مودت ہو پیار ہو اور اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے عورت اور مرد کے درمیان غیر معمولی محبت پیدا کر دی اور اس کی پھر ایک الگ تفصیلات ہیں اس کے اندر ہم نہیں جاتے آج لیکن اللہ نے مرد اور عورت میں سے ہر ایک کا جسم دوسرے کے جنسی تقاضوں اور طلب کے موافق بنایا پھر ایک متوازن اور متناسب تعداد میں ہر ایک کی پیدائش ہو رہی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قبیلے یا کسی قوم میں صرف لڑکے ہی پیدا ہوں اور دوسرے قبیلے یا قوم میں صرف لڑکیاں ہی پیدا ہوں ہزاروں سال سے یہ سلسلہ یوں جاری ہے اور ایک معروف اور ایک ذابطے طریقے سے انسانوں کی پیدائش کا یہ سلسلہ جو ہو رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے حکمت کے تحت ہو رہا ہے تو اس لیے اس آیہ میں اور صورت الروم کی آیہ مبارکہ میں یہ بتانا آپ کو مقصود تھا کہ یہاں پر کن چیزوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے تو مودت ہے محبت ہے ایک رابطہ ہے ایک رحمت ہے اور آگے جو ہے ایک نظام ہے اور یوں اسلام جو ایک فیملی کا کانسپٹ دیتا ہے وہ ویسٹن ورلڈ سے تھوڑا ڈیفرنٹ بھی ہے کہ ویسٹن ورلڈ میں یہ جو فیملی کا ایک کانسپٹ ہے اس میں میاں بیوی کا رول جو ہے وہ کچھ کچھ جگہ پر ہے اور کچھ کچھ جگہ پر it doesn't matter والا معاملہ ہے نتیجتاً وہ فری ورلڈ میں اتنا آگے پہنچ گئے ہیں کہ وہاں پہ جو آپ جانتے ہیں کہ ہم جنس پرستی وہاں پہ بہت بڑھ رہی ہے اور ہم جنس پرست جو ہیں پھر وہ بہت سارے بچوں کو اڈاپٹ کرنے کیلئے کوشش کرتے ہیں تو وہ بچہ ایک ایسی جگہ پروان چڑھتا ہے جہاں آگے دونوں دو مرد اسے ریس کر رہے ہوتے ہیں اور ایک مرد دوسرے کو بیوی اور ایک مرد پھر دوسرے کو شوہر کہہ رہا ہوتا ہے اسی طرح ایسے بچے ہوتے ہیں جو دو عورتوں کے ہاں پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں اور دو عورتوں میں سے ایک دوسرے کو شوہر اور ایک دوسرے کو پھر بیوی کہہ رہے ہوتے ہیں it's a very confused معاشرہ اور پھر اس کے اندر جو ہے اولادیں ایسے معاشرے میں بھی جنم لے رہی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ ایک میہ بیوی ساتھ بلکہ ایک عورت اور مرد ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں جو میہ بیوی کے تعلق میں نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ان کے آگے اولاد جن رہی ہوتی ہیں حلال حرام کا کوئی concept نہیں ہے اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شادی کا institution exist نہیں کرتا عورات کے پروان چڑھانے کے لیے طرح اسلام نے انسانیت کو کچھ rules and regulations دیئے ہیں تاکہ جنگل کا قانون تو نہ بنے کہ تم لوگوں نے افضائش نسل کرنی ہے دوسری طرف تمہاری خواہشات ہیں ان کو باہر کی طرف نکالنے کے لیے ایک process define کیا گیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے define کیا ہے دو لوگ آپس میں جڑتے ہیں میہ بیوی کے رشتے میں اللہ سب کے جڑوں کو سلامت رکھے لیکن کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ incompatibility کی وجہ سے پھر وہ لوگ ایک دوسرے سے part ہوتے ہیں جب part ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس relationship میں نہیں رہ سکتے جس relationship میں وہ پہلے ہوتے اور پھر they probably go ahead and find somebody else اور اس سے پھر وہ شادی کرتے ہیں اور پھر یہ اپنی family کو grow کرتے ہیں you know what I'm talking about تو ایک streamline process دیا گیا ہے اس streamline process میں مودد اور محبت کا انصر ہے ہاں بعض دفعہ incompatibility's ہو جاتی ہیں نائنصافیاں بھی ہوتی ہیں لیکن یاد رکھیں کہ جو نائنصافیاں کرتے ہیں وہ قیامت کے دن اسے ضرور بھکتیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہیں سیساد غدر موسیقی